نمشکار دوستو سوگت کرتے ہیں آپ سبھی لوگ کا آپ کے اپنے افیشل یوٹیوب چینل پر جس کا نام ہے سٹڈی نائنٹی وان اور جی ہاں ہم لوگ ڈسکس کر رہے تھے آرٹیکل اور اسی دشاہ میں یہاں پر لے کہے ہیں آئے ہیں آرٹیکل نمبر ٹو آرٹیکل نمبر ون میں ہم لوگ ڈسکس کیا تھا کہ اے اور ان کا یوز کہاں کہاں پر کرتے ہیں اور اس کے بعد میں نے یہ بھی بتایا تھا کہ آرٹیکل کس کے ساتھ لگا جاتا ہے یہاں آرٹیکل لگایا جاتا ہے ناؤن کے ساتھ اور جہاں پر بھی ناؤن دیکھیں وہاں پر آرٹیکل نہ لگائیں بلکہ آپ کو ناؤن کا نیچر چیک کرنا پڑے گا in order to fill any kind of آرٹیکل اور آرٹیکل دا کہاں پر لگتا ہے آرٹیکل اے کہاں پر لگتا ہے آرٹیکل ان کہاں پر لگتا ہے ساری چیزیں ڈسکس ہوئی تھیں آرٹیکل پارٹ نمبر ون میں اور یہاں پر بات کریں گے دوستو آرٹیکل نمبر ٹو کی اور ڈسکس کرتے ہیں ہاں پہ سبھی کے سبھی کونسپٹ جو رہے گئے تھے اس پارٹ میں اور اس کے بعد ہم لوگ اگلے لیکچر میں ڈسکس کریں گے اسی پر بیز آرٹیکل پر بیز قویشنز رائٹ تو بھائی میں نے آپ کو بتایا تھا کی آرٹیکل کا یوز کیا جاتا ہے جب ہم کس چیز کو ریلیٹ کرتے ہیں عام طور پر نا اور آرٹیکل دا کا یوز تبھی کرتے ہیں جب کنیکٹیٹ کوئی چیز ہوتی ہی ریلیٹ کیا جاتا ہے اور کوئی سنگلر کاونٹ پر لاؤن ہوتا ہے تو اس میں تو آرٹیکل آناتا ہے جیسے ایک بار ریوائز کرتے پھر آگ بڑھاتے ہیں ٹھیک ہے میں نے کہا کی ہم نے کہا کی ڈاکٹر ڈاکٹر تو یہ سینٹس اپنے ہام پر گلت ہوگا ریزل کیا ہے یہاں پر ہم نے ڈاکٹر لکھا ایک ناون کا یوز کیا ہے لیکن ہم نے یہاں پر آرٹیکل نہیں لگایا کیونکہ ناون کا نیچر کیا ہے سنگلر پلس کاؤنٹیبل اگر سنگلر کاؤنٹیبل ناون ہمارے پاس ہوتا ہے تو اس میں آرٹیکل لگانا بلکل انیوارے ہو جاتا ہے اس کا ملکہ یہاں پر کوئی نہ کوئی آرٹیکل جائے گا چاہے تو ہم اے لگا دیں یا ہم ڈا لگا دیں اب دونوں ہی آرٹیکل یہاں پر possible ہے آ سکتا ہے کب اے لگائیں گے اس کا کیا مطلب ہوگا کب ڈا لگائیں گے دیکھو بھئی اگر ہم کالی ڈاکٹر کہتے تو مطلب یہ ہوا کوئی بھی ایٹرینڈم یعنی کہ وہ شیط نہیں ہے جس کو ہم اور آپ نہیں جانتے ہیں ایٹرینڈم کوئی بھی ہو سکتا ہے کسی طبیعت خراب ہے ہم نے کہا کالی ڈاکٹر مطلب کوئی بھی آ سکتا ہے اس میں ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ وہ اسپتال کا یا اسپتال کا یا فیملی ڈاکٹر ایسا کچھ بات نہیں کر رہا ہے simply کالی ڈاکٹر ایٹرینڈم کوئی بھی جبکہ اگر ہم یہ کہتے کال دا ڈاکٹر اس کا مطلب کیا ہو جائے گا جس کے بارے میں ہم اور آپ جانتے ہیں فیملی کا ڈاکٹر ہو سکتا ہے یا فلا فلا اسپتال کا ہو سکتا ہے تب ہم کیا کہیں گے کال دا ڈاکٹر لیکن اگر ہم سینٹس میں یہ مینشن کر دیں بتا دیں کہ کہاں کا ڈاکٹر تو ہنڈڈ پرسنٹ اس میں آرٹیکل ڈاکٹر یوز کریں جیسے کال اے ڈاکٹر 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 جو کی تمہارا دوست ہے connected ہو گیا تو اب یہاں پر بات ہو رہی ہے وہ connected ہے related ہے specified ہے یا certain ہے جس کو ہم لوگ definite article کے مادے ہم سے ویقت کرتے ہیں تو اتنی بات clear ہوئی بچوں پھر میں نے کہا تھا کہ جتنے بھی uncountable nouns ہوتے ہیں جب وہ پوری category سے belong کرتے تو اس میں کوئی بھی article کا use نہیں کرنا ہوتا article لگا دیں تو گلہ ہو جائے گا جیسے کہ ہم نے کہا کہ I am suffering from right I am suffering from fever تو اب آپ دیکھ سکتے ہو یہاں پر میں نے کوئی بھی article نہیں لگا ہے I am not saying ki I am suffering from the fever I am suffering from a fever کوئی بھی article نہیں لگا reason کیا uncountable noun ہوں پوری category کو بتا رہا ہے پوری category مطلب کیا ہے کوئی خاص طریقے کہ fever کی ہم یہاں پر بات نہیں کر رہے ہیں clear اب اگر اس میں دہ لگانا ہے تو relate کر دیں connect کر دیں گے جیسے he is suffering from he is suffering from fever of examination تو اب آپ یہاں پر دیکھ سکتے کہ کون سا fever کی بات اور examination کی اس کا مطلب یہاں پر article دا کا use 100% کیا جائے گا he is suffering from the fever of examination right اتنی بات clear ہونی چاہیے ٹھیک ہے کوئی بات نہیں آگے بڑھتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ڈیزیز کی نام کے ساتھ عام طور پر article نہیں لگتا لیکن اب یہاں سے کچھ important concept ڈسکس کرتے ہیں پانچ بیماریوں کے نام ایسے لکھوائیں گے گنتی کی پانچ بس انہیں کو تیار کر لینا اگر اس میں سے آئے گا تو انہی پانچ میں سے آئے گا جن کے ساتھ ہمیشہ article دا کا use کرتے ہیں بھلے وہ relate کیے گئے ہیں چاہے نہ relate کیے گئے ہیں ڈیزن میٹر کہیں بھی وہ words آ جائے وہ ڈیزیز نیم آ جائے تو ہمیشہ article دا کا use کرتے ہیں وہ کون کون سے سمجھتے ہیں سب سے پہلے ہے دا میزلز اس کے بعد ہے دا مامز اس کے بعد ہے دا ریکٹس اس کے بعد ہے دا فلو اور لاسٹ میں کیا ہے دا پلیگ بچو یہ پانچ بیماریوں کے نام ایسے ہیں جن کے ساتھ ہمیشہ article دا کا use کرنا ہے بھلے یہ relate کیے گئے ہو چاہے نہ relate کیے ہو کہیں بھی یہ words آ جائیں آگ بند کر کے آگ کھول کے بھی لگا سکتے ہو اس میں article دا لگے گا ہی لگے گا جیسے اگزامپل کی طور پر ہم نے کھا میزلز کا مطلب کیا ہوتا ہے خسرا مامز کا مطلب گلس ہوا گلے والا روگ ہے ریکٹس کا مطلب سکھا روگ ہوتا ہے فلو آپ جانتے ہو ترہ ترہ کے فلو پھیلے رہتے ہیں پلیگ بھی آپ جانتے ہو کہ چھوہ چھوٹ والی بیماری ہوتی ہے اگر کسی کو دھر لے تو وہ آسانی سے اس سے باہر نہیں آ پاتا ہے تو ان سبھی بیماریوں میں کچھ نہ کچھ خاصیت ہیں یعنی جب ہم لوگ کسی بھی نام میں article دا ہمیشہ تب ہی use کرتے ہیں جب اس میں کوئی نہ کوئی خاصیت ہوتی ہے وہ بتائیں گے آگے کہ اور کون کون سے ایسا نہ ہونا جن میں خاصیت ہوتا ہے اس میں ہمیشہ دا کا use کیا جاتا ہے تو جیسے example میں لکھا ہوا ہے تو کیا کرنا آپ کو یہاں پر دا لگا دینا ہے اور دہاں نائی میزلز میں بھلے ہی ایسے لگا ہوا ہے جیسے کئی countries کے نام میں ایسا لگا ہوتا ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ plural ہوتے وہ ایک سے زیادہ چیزوں کو شو کرتے ہیں گروپ وائز اس لیے اس میں ایسا لگا دیا جاتا ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ plural ہو گیا اگر میزلز کو ایسا سبجیکٹ use کریں گے تو helping verb یا main verb جو آئے گی وہ plural کے according نہیں آنی چاہیے بلکہ singular کے according ہی آئے گی کیونکہ میزلز ایک بیماری کا نام ہے بیماری کبھی plural نہیں ہو سکتی singular ہی ہوگی so اگر سیڈیس لگا the measles have broken out in the city یا has broken out in the city کیا لگاؤگے the measles has broken out in the city مطلب پھیل جانا تو یہ پانچ بیماریوں کے نام آپ چاہے تو سکرین شوٹ لے سکتے ہو جن کے ساتھ ہمیشہ آپ کو article دا کا use کرنا ہی کرنا ہوتا ہے اور دوستو ایک بیماری ایسی جس میں ہم لوگ article اے کا use کرتے ہیں example کے طور پر he caught cold جب بھی بچوں ہم جھخام سردی کی بات کریں گے cold کی بات کریں گے تو اس میں ہمیشہ article اے کا use کریں گے دا کا use نہیں کریں گے تو کیا کہیں گے he caught a cold یہاں پر اے لگانا پڑے گا cold کے ساتھ تو امید ہے یہ بات آپ سب ہی لوگ کے سمجھ میں آئے ہوگی next دیکھتے ہیں اب ہم ایسی چیزیں آپ کو بتانے جا رہے ہیں جہاں پر مطلب اس کا کوئی ایسا hard and fast rule نہیں ہے کہ article دا کیوں لگتا ہے بس آپ اتنا سمجھ لو کہ اس میں کوئی نہ کوئی خاصت ایسی ہوتی ہے کہ جس وجہ سے article دا کا use ہمیشہ کہا جاتا ہے limited چیزیں ہیں ان کو یاد رکھ لو اور article میں ماہر ہو جاؤ جیسے کیا ہم کسی city village country یا state کی name کے ساتھ article لگا سکتے ہیں کیا ہم انڈیا کے ساتھ ڈا لگا سکتے ہیں انڈیا کے ساتھ ڈا لگا سکتے ہیں نہیں لگا سکتے country state village city ان سبھی کے نام کے آگے کوئی نام کے آگے نام کے آگے ایسا نہیں کہ city word کے آگے نہیں لگا سکتے ہیں country word کے ساتھ لگا سکتے ہیں لیکن جب نام دیا تو اس میں article کے use نہیں کرتے لیکن کچھ ایسے country ضرور ہیں جن کے ساتھ ہم article دا کا use ہمیشہ کرتے ہیں ان کی پہچان کیا ہے کہ وہ بنے ہوں گے کچھ group سے island group ہو سکتا ہے یا ہو سکتا ہے کچھ area کا group ہو یا کچھ ایسی چیزیں ہوں جو اس میں کہہ سکتا ہے unique ہو تو ہم اس میں article دا کے use ہمیشہ کرتے ہیں تو ایسے کون کون سے country names ہے جن کے ساتھ ہمیشہ article کا use ہوتا ہے وہ آپ کو لکھنا ہے تو پہلا کیا ہے the USA دھیان رہے بچوں کہ جب ہم یہاں پر امریکہ کی بات کریں گے صرف امریکہ لکھیں گے تو article دا نہیں لگے گا he lives in America not the in the America he lives in America لیکن جب ہم امریکہ کو US یا United States of America بولیں گے تب اس condition میں article دا لگانا بلکل ماس ہو جاتا ہے اس لئے میں نے یہاں پہ دا امریکہ یا دی امریکہ نہیں لکھا بلکہ یہاں میں نے کہہ لکھا ہے the USA پھر اس کے بعد the UK United Kingdom اس کے بعد the USSR Soviet sun کو the USSR بولتے ہیں اس کے بعد the UAE the UAE اس کے علاوہ کچھ اور بھی countries names ہیں جن کے ساتھ article دا کا use کیا جاتا ہے جیسے کی Netherlands اس کے علاوہ Philippines اس کے علاوہ West Indies کیا کیا ہو گیا Netherlands ہو گیا Philippines ہو گیا West Indies ہو گیا جن کے ساتھ ہمیشہ article دا کا use کرتے تو آپ کہہ سکتے ہیں دا Netherlands the Philippines اور اس کے علاوہ the West Indies اس کے علاوہ کسی اگر country کے name میں Republic یا kingdom word آگیا تو ہمیشہ the Republic the Kingdom کا use کیا جائے جیسے رشیہ کے آگے ہم لوگ کوئی بھی article دا کا use نہیں کریں گے کوئی بھی article نہیں لگائیں گے لیکن اگر رشیہ کو ہم لوگ نے کہہ دیا Republic Republic آف رشیہ تو the Republic آف رشیہ ہو جائے گا تو اس کا screenshot ڈے لیں کون 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 countries names ہیں جن کے ساتھ article دا کا use کیا جاتا ہے اور ساتھی ساتھ میں آپ بتانا چاہوں گا جتنے بھی country ہیں یا جگھاؤں کے نام ہیں جہاں پر آئیلینڈ گروپ کی بات ہوتی ہے تو اس میں ہمیشہ article دا کا use کرتے ہیں جس green land آئیٹس لینڈ ہیں نا ان سب ہی میں article دا کا use کیا جائے گا next اس کے علاوہ کون کون سے چیزیں ہیں جس میں article دا کا use کیا جائے گا ہمیشہ تو میں directions کے ساتھ directions وہ کون کون سے ہو سکتی ہیں جیسے the east یا the north اس کے علاوہ sub directions جیسے the north east right اس کے علاوہ کچھ یونیک چیزیں جیسے the word the universe اور کیا کہ سکتے ہیں the earth the the sun etc right اس کے علاوہ کچھ words جیسے the same the whole the only the former اور letter کچھ ایسے words ہوتے ہیں same ہو گیا whole ہو گیا only ہو گیا former ہو گیا letter ہو گیا جن کے ساتھ ہمیشہ article ڈا use کیا جاتا ہے اس کے علاوہ inventions جیسے کی ہم کہہ سکتے ہیں ٹی وی یا ڈائنمو اس کے علاوہ ہم کہہ سکتے ہیں اس کو ڈاؤن کر لیں اس کے علاوہ جتنی بھی rivers ہیں without any exception جتنی بھی rivers ہیں سب کے ساتھ article ڈا کا use کریں گے جیسے ڈا گنگا ڈا یمنا ڈا سرسوٹی گنگا کو ڈینجز بھی انگلیش میں لکھتے ہیں الگ spelling ہے لیکن ایک چیز ہوتا ہے تو اس لئے ڈا article کے use کر ریور کے ساتھ سب ہی سی کے ساتھ جیسے the arabian سی ریور ہو گیا سی ہو گیا اور اس کے دا pacific ocean اور ڈیزرٹ کے ساتھ پرستال رگستان جیسے دا سہارا میوزیکل انسومنٹس کے ساتھ جیسے دا گیٹار ایڈ سی کلیر ہو رہا بھی اور post names اب ضرور نہیں کی post name کے ساتھ ہم لوگ article دا ہی لگائیں اس میں بس اتنا لگ دیں کہ article لگتا ہے چاہے وہ definite ہو چاہے indefinite ٹھیک بھئی اس کے لابہ historical اور famous monuments یا buildings جیسے کی دا تاج محل رائٹ کوئی ڈاب تو نہیں اس میں کوئی پولٹیکل پارٹی ہو دا لگتا ہے جیسے دا BJP کوئی گروپ ہو دی انڈیانز ہو گیا یا دا فرنچ ہو گیا اس اس کے علاوہ holy books جیسے دا رمائنہ دا گیتہ دا قرآن دا بائیبل تو ان سب کے ساتھ ہمیشہ ہر ایک کنڈیشن میں آرٹیکل دا کا یوز کیا جانا چاہیے تو کچھ میں نے آپ کو بتا دیئے جو عام طور پر یوز ہوتے ہیں اور جن کے ساتھ ہمیشہ آرٹیکل دا کا یوز کیا جاتا ہے اب ہم یہاں پر بچوں آپ کے لیے ایک چھوٹی سی ایکسرسائز رکھتے ہیں اور دماغ لگا کے بتانا کہ اس میں کون سا آرٹیکل آئے گا پہلا ہی بیلانگس ٹو دا ویسٹ بینگول دوسرا ہی ہی ٹو اس کے بعد Prime Minister Modi visited Himalayas right next I know how to play a guitar I know how to play a guitar پہلے انس سب کو correction کرتے ہیں امید ہے سبھی لوگو دکھائی دے رہا ہوگا کیا کہ میں نے یہاں پہ سندیس اس لکھے پہلے کہا he belongs to the west bengal کئی لوگو لگ سکتا ہے کہ یہاں پر کیونکہ ڈریکشن کا نام ہے west تو آرٹیکل سہی مانا جائے گا لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہاں پہ ڈریکشن کی تو بات ہی نہیں ہو رہی یہاں پر بات ہو رہی west bengal جو کہ state کا نام ہے right تو اس کا انہوں یہاں سے آرٹیکل ہٹ جائے گا غلط آرٹیکل ہٹا دیں گے کیونکہ west bengal کیا state کا نام ہے direction نہیں next he lives in the america america کے ساتھ آرٹیکل دا کا یوز نہیں ہوتا اگر ہم یہاں پر USA یا US کرتے یا United States of America یا United States لکھتے تب ہی اس میں آرٹیکل دا کا یوز ہوتا درماغ اس میں آرٹیکل دا غلط مانا جائے گا next دیکھتے prime minister visited the mount abu کیا ہوتا ہے جب بھی ہم لوگ کسی post کا نام لیتے ہیں اور کسی ایک specific country کے prime minister کے بات کرتے تو ظاہر سی بات ہے کیونکہ یہاں پہ ہم نے بتایا ہے کہ prime minister کون اور انہوں نے mount abu visit کیا ہے تو ہم یہ تو نہیں کہیں گے جس کے بارے کوئی news آرہی اس کا ملاب وہ ایک concerted person ہے اس کے لئے یہاں پر دا لگے گا یہاں لگا دیں گے the prime minister visited اور ساتھی ساتھ جب کوئی single mountain name ہوتا ہے بٹا single mountain name mountain کی series نہیں شنگھلائے نہیں جیسے himalayas ہو گیا ravlies ہو گیا in کے ساتھ تو article دا لگتا ہے لیکن single mountain name کی بات کریں گے جیسے Everest ہو گیا K2 ہو گیا Abu ہو گیا تو ان کے ساتھ ہم لوگ کوئی بھی article کا use نہیں کریں گے article دا کٹ دیں گے اور یہاں پر لگا دیں گے دا prime minister visited mount abu اس کے بعد لکھا ہے prime minister modi visited himalayas پہلی بات تو himalayas کے آگے article دا لگائیں گے یہاں پر article دا ہونا چاہیے اور ساتھی ساتھ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پر prime minister جب بھی کوئی بھی ایک word آئے کوئی designation آ جائے اور اس کے ترند بعد ان کا نام آ جائے جیسے یہاں پر ہم نے صرف PM نہیں لکھا بلکہ prime minister موڈی لکھ دیا یہاں پہ نام انڈیکیٹ کر دیا جب نام لگا دیا تو یہاں دا لگانے کہ آپ کو کوئی بھی ضرورت نہیں ہے تو یہاں پر دا نہیں لگے گا سینٹس آئی ہے prime minister modi visited the himalayas اب دیکھو i know how to play a guitar اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ میں ایک نیا گٹار خریدنے جا رہا ہوں تب ہی ہم لوگ ایک آرٹیکل کے use کرتے ہیں جیسے i bought a new guitar i am going to buy a new guitar new کے ساتھ یہ لگا سکتا ہے لیکن جب ہم specific guitar کی بات کریں کہ modi guitar بجھانا نہیں آتا play کرنا نہیں آتا تو always use article that تو کیا ہو جائے گا i know how to play میں جانتا ہوں کہ کیسے guitar کو بجھائے play کیا جائے یہ sentence کر i know how to play the guitar not a guitar تو امید sentence یہاں پر Rahul is a great player بچو کیا ہم لوگ نام کے ساتھ article لگاتے کسی پرسن کا name ہے تو اس میں article لگانا چاہیے یا نہیں لگانا چاہیے تو کئی لوگ اس میں مس کنسپشن میں جی رہو ہوتے اور کہتے کہ سر اگر فیمس پسنٹی ہے کوئی فیمس بندہ ہے تو اس کے نام کے ساتھ آرٹکل لگنا چاہیے سر مہیندر سنگھ لگنا چاہیے نہیں لگنا چاہیے جائے کتنا بھی فیمس ویکتی ہو جائے اس کے نام کے ساتھ کوئی بھی آرٹکل نہیں لگے گا ایک شرط پر تو کہ کھیں گے جنرلی نو آرٹکل is used with names of people لوگ کے نام کے ساتھ کوئی بھی آرٹکل نہیں لگتا ایک condition میں لگتا وہ condition کیا ہے جب ہم لوگ کرتے کیا آرٹکل آرٹکل is used in comparison right تو جب بھی کمپیرزن کیا جائے گا name کے ساتھ تب ہم جس کے ساتھ کمپیرزن ہو رہا اس میں آرٹکل کا use کریں چلو دیکھتے کیسے sentence ہم نے یہا پہ لکھا کیا ہم یہا پر a دا لگا سکتے a rahul is a great player نہیں غلط ہو جائے گ یہاں پر کوئی بھی آرٹکل نہیں لگانا جی سے پھر اگر میں نے کہ دیا he is rahul he is rahul تو اب سمجھ میں یہ آیا کہ یہاں پر کمپیرزن چل ہے he ka rahul کے ساتھ کہ نا کہ وہ rahul ہے right ہے جیسا نہیں وہ rahul ہے یہ sentence کا مطلب آ جائے گا right کچھ اور sentences میں دیکھتے ہی یسی لکھا ہے کالی 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 داس was a great poet کالی داس was a great poet کیا ہم یہاں پر article لگا دیں نہیں لگا سکتے کہنے کی یہ sentence آپ بلکل صحیح ہے لیکن اگر ہم اس کو compare کریں ساتھ اور کہہ دیں کالی داس is the shakespeare of india کالی داس is the shakespeare of india تو جس کے ساتھ comparison ہوتا ہے اس کے نام کے ساتھ article لگانا بلکل تہہ ہو جاتا ہے تو یہ ہی وجہ ہم نے کی use کیا کالی داس is the shakespeare of india یہاں پردہ نام سے پہلے بلکل صحیح جائے گا کلیر ہے کچھ اور بھی concept کی بات کرتے ہیں اگلا بچوں آپ نے پڑھا ہوگا کہ super legislative degree of adjective کے ساتھ article ڈا کا use کیا جاتا ہمیشہ جیسے he is strongest person in the class یا you are most intelligent person دیکھیں دونوں طرف super legislative degree of adjective کا use ہوا اس کا مطلب ہمیں دونوں طرف article ڈا کا use کرنا پڑے گا یہاں پر بچے کہہ دیں گے دونوں جگہ دا لگا دیں گے he is the strongest person in the class اور یہاں پر you are the most کیونکہ super legislative degree of adjective کے ساتھ کیا جاتا ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جہاں پر بھی آپ super legislative degree دیکھ لو وہاں پر article لگا دو ایسا کوئی ضرور نہیں جیسے کچھ اور بھی sentences لکھتے ہیں I like her the most اور next which of these tools works the best تو آپ کو ایسا لگ رہا ہے بچوں کی یہاں پر بھی super legislative degree of adjective آیا ہے اس لگ رہا آپ کو اور which of these tools works the best یہ بھی آپ لگ رہا بیس آیا ہے تو اس میں adjective ہے کیسے پتا چلا یہاں پر strongest کون ہے person اس کا مطلب یہ noun کے بارے بتا رہا ہے تو کیا ہوا adjective ہوا یہ پر most intelligent کون ہے person یہ noun ہو گیا تو یہ adjective کلی یوز ہوا ہے اب لیکن یہاں پر اس کا مطلب ہوا کہ میں اسے سب سے زیادہ پسند کرتا ہوں most کا مطلب کیا سب سے زیادہ سب سے زیادہ کیا چیز ہے پسند کرنا like کرنا اس کا مطلب most qualify کر رہا ہے اس کو اور یہ کیا ہے verb جو ورگ کو qualify کرتا ہے وہ adverb ہوتا ہے اس کا مطلب یہ adverb کی super native degree ہے جس تار article کا use نہیں کیا جاتا یہ پر دیکھیں ان میں سے کون سا tool سب سے اچھا کام کرتا ہے سب سے اچھا کس کے لیے آیا work کرنے کے لیے یہ verb تھا ورگ کو qualify کرنے وہ ہوتا ہے adverb adverb کی super native degree کے ساتھ article کا use نہیں کیا جاتا in fact کوئی article نہیں لگائے جاتا لیکن یہ تو آپ سمجھ گئے ایک تھوڑا سی مشکل سی concept سے لیکن آسان میں بتاؤ کہ اس کو سمجھ سکتا اگزام میں آگ جائے تو آسان طریقے سے سمجھ سکتا ہے تو بہت آسان دیکھو میں نے بتایا تھا کہ article کس کے لیے آتا ناؤن کے لیے آئی لائک ہر دا موسٹ تو دا لگانے کے بعد آگے کوئی ناؤن نہیں ہے دا موسٹ کے بات خالی ہے کوئی ناؤن نہیں اس کا مطلب جب ناؤن نہیں ہے تو article نہیں لگاتے ایک اور دیکھیں which of these tools works the best کے بات کوئی person ہے animal ہے کوئی چیز ہے نہیں ناؤن اس کی بات next یہاں پہ concept ہم لوگ سمجھیں گے ابھی تو ہم نے بات کی super lative degree of adjective کے ساتھ article دا کا use کرتے ہیں کیا ہو اگر ہم یہاں پہ comparative degree کی بات کر اور کہ دے i am taller than his sister دیکھیں i am taller than his sister یہاں پر ہم نے comparative degree کی بات کی ہے تو کیا ہم یہاں دا لگا لیں اور کہ دے گلت ہو جائے گا یہاں پر نہیں لگا سکتے لیکن اگر ہم یہاں پر than کو off سے replace کریں اور دو میں سے ایک کو select کریں جیسے i am taller of the two friends کہنا کیا چاہتا دو 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 دوستوں میں سے میں taller ہوں میں لمبا ہوں دو میں سے ایک جب بھی ہم دو میں سے ایک ہی بات کریں گے یہاں پر quality کچھ بھی ہو سکتی دو میں سے ایک بات کریں گے ہمیشہ دھیانک نام کی comparative degree کے ساتھ article لگانا مس ہو جاتا ہے تو کیا لگائیں گے I am the taller of the two friends کیونکہ یہاں چیزیں highlight ہو جاتی دونوں میں سے ایک بات کر رہا ہے تو یہ noun بن جاتا اس لئے ہاں پر the لگایا جاتا ہے جیسے ہم one کی بات کریں بچے one کیا ہوتا adjective ہوتا عام طور جیسے میں نے کہ I have one card one pencil one pen one chair adjective chair کے لئے کام کر رہا ہے لیکن اگر ہم کہتے the one اس میں کیا دونوں طرف article the کا use کرتے ایسے sentences میں کیا لگائیں گے یہاں پر بھی کیا لگانا چاہیے ہمیں لگائیں the more you study the more you achieve ایک اور دیکھیں step کا sentence higher چلو یہاں we لیتے higher we go cooler it becomes یہاں پر cooler کی بات نہیں کہ رفین والا کہنا یہ چاہتا ہے کہ جیسے ہم اوپر جاتے ہیں موسم ٹھنڈا ہوتا جاتا ہے higher we go cooler it becomes دونوں طرف لگائیں گے article the چلو لگا دیتے the higher we go the cooler it becomes right کوئی دکھ ڈاؤ تو نہیں سمجھ نہیں چلو آگے بڑھتے اس میں اب بہت دہاز کیا ہوتا ہے کہ کچھ ایسے phrases ہوتے ہیں کہ جس میں پہلے سے کوئی article لگا ہوا ہے تو اس میں article change کرنے کی ضرورت نہیں ہے جیسے ایک بچوں idiom ہے اگر ہم idiom کی بات کریں idioms یا phrases اس میں پہلا بات کریں لکھا ہے speak a truth کی ایسے نہیں کیا بولتے speak the truth speak the truth پھر میں نے کہا tell the lie you are telling the lie نہیں یہاں پہ کیا لگتا ہے tell a lie ایک اور دیکھو at a چلو da لگاتے at the stones throw ایک idiom ہے محابرہ جس کا مطلب ہوتا ہے نزدیک ہو نا کافی نزدیک at the stones throw نہیں ہوتا بچوں کیا ہوتا ہے at a stones throw ہوتا ہے ایک kahawad ہے محابرہ جس کا مطلب ہوتا ہے problem میں سمسیہ میں اس in a fix صحیح ہے da نہیں in the fix نہیں پھر اگلا میں لگ دیا to jump on a bandwagon bandwagon کا مطلب کیا ہوتا بچوں کی چلتے ہوئے trend کو follow کرنا اکتے ہو سورج کو نمسکار کرنا یعنی کی جو trend چل لہا ہے اس ہم بھی سوچیں کہ ہم بھی ایسے بن جائے تو کیا کہلاتا ہے to jump on the bandwagon to jump on the bandwagon تو پتلاف یہ سمجھ میں آیا کہ کچھ ایسے phrases یا idioms ہوتا ہے جس میں جو article لگا ہے as it is وہ article رکھ دینا اس میں اپنا دماغ نہ لگانا اور ایک اور sentence بچے یہاں پر لکھتے ہیں جیسے اگر میں کہوں he is down to the earth دیکھ مہین he is down to the earth down to earth کا مطلب کیا ہوتا ہے زمین سے جڑا ہوا ویکتی یعنی بہت ہی پروپ کاری مینکائن سے لف کرنے والا مان اپتہ سپریم کرنے والا زمین سے جڑا ویکتی تو کیوں کہ یہاں پر 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 موجود پر 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 لیکن اب ہم یہاں پر ویکتی کی بات نہیں کر رہے ہیں آفیسر کلر کی بلکہ اس پد کیلئے چنا گیا جب چننے کا سنس آتا ہے کسی پد کیلئے تو ہم اس میں کوئی بھی آرٹیکل کا یوز نہیں کرتے اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہاں سے دا بلکل پریسیڈن آف انڈیا یا ہی سیلیکٹی پریسیڈن آف انڈیا ہی ڈیکلیر پریسیڈن آف انڈیا اور بچوں امید ہے کہ یہاں تک آرٹیکل کے بڑے ہی امپورٹنٹ اور انوکھے کونسپٹ آپ کو سمجھ میں آیا ہوں گے اگر ابھی بھی سمجھ میں نہیں آرہ ہے تو دونوں سینٹنسز اپنے آپ پہ صحیح ہیں ہم جہاں پر بھی جاتے چاہے مارکٹ کی بات کرے ٹیمپل کی بات کرے یا سکول کی بات کرے کالج کی بات کرے کئی لوگ آرٹیکل لگا کے بولتے کئی لوگ ہٹا کے بولتے ہیں اب ہمیں سمجھ پڑے گا کی ان سکول آئی گو ٹو دائ سکول دونوں صحیح ہیں چاہے آپ آٹیکل دا لگاؤ چاہے لگاؤ لگاؤ لیکن دونوں مینی میں اگر اسی کام سے جگہ کو وزیٹ کیا جا رہا ہے جس پرپس کے لیے وہ مینی بنا ہے جس ہم کہ سکول کس لیے پڑھنے پرپس یہاں لگ دیا یہ فور پرائیمری پرپس کے لیے never use آرٹیکل لیکن اگر یہاں پر other than that purpose ہے other purpose تو اس میں دا لگے گا other purpose کے لیے دا لگے گا اس کا مطلب اگر parents جا رہے ہیں parents meeting کے لیے یا کوئی گھومنے جا رہا ہے یا ہو سکتا ہے ورشپ کرنے کے لیے مین ہے لیکن کئی ہو سکتا ہے کئی بار ہم گھومنے بھی جاتے ہیں جو ہم کہیں جہاں پر gathering ہو وہاں سے چپل جوتا چُرال آئے تو اگر ہم مسجد یا مندر میں چرچ میں چپل جوتا چُرانے پرپس سے جا رہے ہیں تو ہم اس میں article لیکچر میں ڈسکس کریں گے اس کی ایکسر سائز تب تک کے لئے اپنا خیال لکھئے ٹیٹا بابا ٹیک کیئر اور اسے کے